بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیہ السلام مدد یہ جمع بین السلاتین کے حوالے سے بہت سارے ہمارے دوستوں نے مختلف ورسپ گروپ میں سوالات پوچھے ہیں جمع بین السلاتین یعنی کہ دو نمازوں کا اکھٹا کر کے پڑھنا دو نمازوں کا اکھٹا کر کے پڑھنا جیسے کہ ہم زہر اور اثر کی نماز کو اکھٹا کر کے پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کو اکھٹا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ ہیں پانچ نمازیں پانچ نمازیں ہی ہیں اور اس کے جو اوقات ہیں وہ تین اوقات ہیں یہ کہاں سے پتا چلا ہمیں کہ تین اوقات ہیں قرآن مجید میں سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو چودہ سورہ حود آیت نمبر ایک سو چودہ میں قرآن مجید سے تفسیر عثمانی جو ہے جس کا ترجمہ مولانا شیخ الہند نے کر رکھا ہے وہ آپ کو بھیجواتا ہوں اور اس کے ساتھ احمد رضا خان بریلوی صاحب ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان وہ بھیجواتا ہوں اور اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوتی کی جو تفسیر در منصور ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بھیجواتا ہوں سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو چودہ کی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی وَعَاقِمُ السَّلَاةَ تَرْفِ النَّحَارِ وَزُّلْفِن مِنَ الْلَيْلِ نماز کو قائم کرو تَرْفِ النَّحَارِ نحار کہتے ہیں دن کو تَرْفِ النَّحَارِ نحار یعنی دن کے دونوں اطراف میں وَزُّلْفِن مِنَ الْلَيْلِ اور رات کی ابتدائی ساتھوں میں یہ تین اوقات ہیں جو قرآن مجید نے بتا رکھے ہیں ہمیں اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں بھی اللہ تعالی نے تین ہی اوقات بتائے ہیں اور سورہ نور کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالی نے تین اوقات بتائے ہیں البتہ سورہ نور کی آیت میں لفظ تسبیح استعمال ہوا ہے لفظ سلات استعمال نہیں ہوا ہے لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہاں تسبیح سے مراد بھی نماز ہی ہے تو یہ سورہ حود کی جو آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاَاقِمُ السَّلَاةَ نَمَاز کو قائم کرو تَرْفِ النَّحَارِ دِن کے دونوں اطراف میں وَزُّلْفِن مِنَ الْلَيْلِ اور رات کی ابتدائی ساتھوں میں نمازیں پانچ ہیں پڑھنی تین اوقات میں تو لا محالہ آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر نمازیں پانچ ہیں تو پھر پانچ اوقات میں پڑھنی چاہیے اور اگر تین اوقات میں پڑھنی ہے تو پھر تین نمازیں ہونی چاہیے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو اس کا سمپل سا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے لیے دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے مطلب زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا ہے شریعت کے احکامات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات و واقعات کے مد نظر رکھتے ہوئے سرکمسٹانسز کو سیناریو کو مد نظر رکھ کے جو حالات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں تھے تو آدم علیہ السلام کی زمانے کی شریعت میں پھر نوح علیہ السلام کی زمانے کی شریعت میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی زمانے کی شریعت میں پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام ان شریعتوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی ہے حالات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمارے پاس روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ میراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر صحیح بخاری کی جو روایتیں اس کی حوالے سے میں بات بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ پانچ نمازیں فرض کی گئی تھی اور پانچ نمازیں پانچ اوقات میں پڑھی جاتی تھی کب نصیب ہوئی ہے تو وہ ہے دس نبوی کو یعنی نبوت کا دسمہ سال تا سن دس باست کو آپ کو میراج ہوئی ہے اس کے بعد تین سال تک آپ مکہ میں رہے مکہ میں پانچ نمازیں پانچ اوقات میں ہی پڑھی جاتی تھی فجر زہر اثر مغرب عشاء اور اس کے بعد آپ مدینہ حجرت کر کے تشریف لے آئے جب مدینہ میں آگئے تو اوائل میں پانچ نمازیں پانچ اوقات میں ہی پڑھی جاتی تھی اب مدینہ کے حالات کو ذرا مدد نظر رکھیں مدینہ میں جب مسلمان مائگریٹ کر کر آئے ہیں حجرت کر کر آئے ہیں تو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے کیونکہ وہاں سے مکہ سے چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچتے تھے اپنے ساتھ اپنا مال اور اسباب نہیں لے کر آ سکتے تھے اپنا گھر بار دکان کاروبار جو کچھ بھی تھا عزیز رشتدار سب وہیں مکہ میں رہ گئے تھے اور مکہ کے کفار نے مشرقین مکہ نے وہ سب لوٹ لیا تھا پھر تو جب یہ یہاں پر آئے تھے تو انتہائی قسم پرسی کے حالت میں تھے جب مدینہ آئے ہیں انسار مدینہ جو تھے انہوں نے ان کی مدد کی ہے مہاجرین کی اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے کھانا دیا ہے کپڑا دیا ہے اور اپنے کاروبار میں مزدوری میں ان کو شریک کیا ہے مدینہ میں اکثریت اس وقت یہودیوں کی تھی اور یہودی مالی اعتبار سے اچھے خوشحال تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کاروبار کرتے تھے تجارت کرتے تھے بزنس کرتے تھے اور مدینہ کے مضافات میں جو کھیت تھے یا جو کھجور کے باغات تھے وہ زیادہ تر یہودیوں کے تھے کچھ مسلمانوں کے بھی تھے جو انسار کے لیکن زیادہ تر یہودیوں کے تھے اب جو مہاجر وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے انہیں اپنا روزگار کمانا تھا انہیں اپنا روزگار کمانے کے لیے ان کھیتوں میں ان باغوں میں یا ان یہودیوں کے کاروبار میں دکانوں میں مزدور کے طور پر مزہرے کے طور پر کام کرنا پڑتا تھا اب تصور کریں کہ ایک مدینہ کی عبادی بمشکل دس ہزار تھی بمشکل دس ہزار کے قریب اس کی عبادی تھی جس میں سے اکثریت یہودیوں کی ہے اور مزافات میں جو ہے نا وہ باغات ہیں اور کھیت ہیں جہاں پر جا کر مسلمان کام کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان فجر دی سب مسلمان گھروں سے نکلے مسجد نبی میں تشریف لائے یہاں پر باجمات نماز ادا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور پھر اپنے کام کے لیے اپنی مزدوری کے لیے ان کھیتوں میں ان باغوں میں چلے گئے اور وہ کھیت اور باغ تھے وہ مدینہ کے مزافات میں تھے مدینہ شہر کے اندر تو نہیں تھے شہر تو عبادی تھی مزافات میں تھے تو اس زمانے میں سواری تو کوئی تھی نہیں اور جس کے پاس گھوڑا یا اونٹ یا کوئی سواری ہوتی تھی تو وہ تو بڑا مالدار تھا مسلمانوں بچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ پیدل جو ہے نا صحابہ اکرام پیدل سفر کر کے جاتے تھے ان باغوں میں ان کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پھر زہر کی ازان ہوتی تھی تو یہ واپس آتے تھے آ کے رسول اکرم کے ساتھ باجمات نماز ادا کرتے تھے یہ یاد رہے کہ اس وقت مسجد بھی ایک ہی تھی مسجد نبوی بس ایک ہی مسجد تھی تو وہ وہاں پر آ کے نماز ادا کرتے تھے اب یہاں سے واپس جب آ رہے ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے زہر کی تو آدھا پونے گھنٹے کا تو راستہ ہے اور دوپہر کی شدید گرمی ہے نماز انہوں نے پڑھی اور پھر اس کے بعد ہی واپس کھیتوں میں گئے پھر آدھے پونے گھنٹے کا راستہ تیہ کر کیے گئے اور اتنی گرمی میں پسینے پسینے ہو گئے وہاں جا کے پھر کام کرنا شروع کیا دو تین گھنٹے کام کیا تو اثر کی آزان ہو گئی پھر یہ اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے پھر آدھے پونے گھنٹے کا راستہ تیہ کر کے آئے پھر اثر کی نماز پڑھ کے پھر گئے جاکہ مغرب تک انہوں نے کام کیا اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آئے جب مغرب کی آزان میں تو پھر آئے مغرب کی نماز پڑھ کے ابھی یہ گھر گئے تھے یہ عشاء کی آزان ہوگی کھانا وانا کھایا اور عشاء کی آزان ہوگی پھر مسجد آئے تو یہ جو آنا جانا تھا گرمی میں شدت تھی اس میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام نے سب نے میٹنگ کی اور انہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آنا جانا ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے اور پھر جو یہودی جن کے کھیتوں میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہم پہ تنز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں کہ ہم تو تمہیں سارے دن کی مزدوری دیتے ہیں تم بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہو تو اس کا کوئی حل نکالا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے نازل ہوئے جو سورہ اہود کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ آقم و صلاتہ میرے حبیب نماز کو قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی ابتدائی ساتوں میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کے لئے تین اوقات بتا دیئے کہ پانچ نمازیں پانچ اوقات میں نہ پڑھو بلکہ پانچ نمازیں تین اوقات میں پڑھ لو اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے ساتھ ستہ کی ہر کتاب میں ہے مسند احمد ابن حنبل میں مسند احمد شیبہ میں صحیح مسلم میں تو پورا چپٹر ہے نمازوں کے جمع بین و سلاتین کا پورا چپٹر ہے جس میں آٹھ دس حدیثیں وہ ساری میں آپ کو بیجوار ہوں بھی اسی طرح صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں باقی تمام ساتھ ستہ کی کتابوں میں حدیث کی ہر کتاب میں جمع بین و سلاتین کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی صحیح مسلم ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا چپٹر ہے مصنف ابن شیبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں بھی پورے پورے چپٹر ہیں صحیح مسلم میں تو آٹھ دس حدیثیں ہیں جبکہ مصنف ابن شیبہ میں تو تئیس یا چوبیس حدیثیں اس میں ہیں تو یہ ساری جمع بین و سلاتین کے حوالے سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ زہر اور رسر کی نماز کو اکھٹا پڑھ لو یعنی پہلے زہر کی نماز پڑھو وہ ختم ہو جائے تو پھر اقامت کہہ کے اصر کی نماز پڑھو اور پھر جب مغرب اور اشہ کی نماز کو اکھٹا پڑھ لو یعنی پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو اور پھر اقامت کہہ کے اشہ کی نماز پڑھ لو تو یہ لوگوں کی خواہش کے اوپر صحابہ اکرام کے خواہش کے اوپر صحابہ اکرام کی آسانی کے لیے کیا گیا تھا یہ حدیثیں میں آپ کو بھیجواروں آپ پڑھیں گے تو عبداللہ اتنے عباس نے بھی یہی کہا ہے کہ رسول اکرام یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی لیے آسانی ہو جائے لوگوں کی آسانی کے لیے جو نہیں یہ کیا گیا یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کر دیا ہے تو وہ پھر واجب ہو جاتا ہے وہ پھر فرض ہو جاتا ہے اس کا کرنا لازم ہے پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں رہتی اس میں کرنے کی جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پانچ نمازوں کو تین اوقات میں پڑھنا ہے تو بس اب پانچ نمازوں کو تین اوقات میں ہی پڑھنا ہے اب آپ اپنی مرضی سے پانچ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے اس کو اچھا اس کے علاوہ یہ کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اہل سنت کا جو روایتیں ہیں اس کے اندر یہ مل جاتا ہے کہ جی اگر بارش کا موسم ہو یا سفر کی حالت ہو تو اس میں آپ نمازیں اکھٹی کر سکتے ہیں عموماً اہل سنت یہی کہا کرتے ہیں کہ جمعہ بین و سلاتین کا جو حکم ہے یہ امرجنسی کے لیے ہے اور یہ بڑی احمقانہ سی بات ہے امرجنسی میں تو نمازیں الگ الگ کر کے پڑھنی چاہیے امرجنسی میں تو قصر کر دی گئی ہے نمازوں کو چار رکع چار نمازوں کو دو کر دیا گیا ہے آپ وہاں پر اکھٹی کر کے پڑھ رہے ہیں سفر میں اللہ تعالی نے سفر ہے یا جنگ ہے اس میں اللہ تعالی نے قصر کر دیا نماز کو یعنی جو چار رکعات ہے اسے بھی دو رکعات پڑھو آپ کہتے ہیں کہ جی سفر میں جائے نا وہ اکھٹی کر کے پڑھ لی جائے یا مینہ میں بارش وغیرہ ہو رہی تو اس میں اگھٹی کر کے پڑھ لی جائے پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں اہل سنہ سے کہ ہمارے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر ہم کیا آپ لوگ بارش میں آج کل بارش ہو رہی ہو یا کوئی امرجنسی کی صورتحال ہو سفر ہو یا کوئی ہو جلزلہ آ رہا ہو توفان آ رہا ہو اس میں کیا آپ اگھٹی کر کے پڑھتے ہو نمازیں اگر پڑھتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہو لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہمیں بھی ایک عرصہ ہو گیا یہاں پر اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھا کہ وہ امرجنسی میں اگھٹی کر کے پڑھ رہے ہو وہ امرجنسی کے حالت میں بھی سفر کی حالت میں بھی زلزلے میں بھی بارش میں بھی آندی میں بھی طفان میں بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر امرجنسی کی صورتحال ہے اور اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے کہ سفر میں اپنے نماز کو قصر کرنا ہے کہ اگر امرجنسی کی کوئی صورتحال آ جاتی ہے تو اس میں آپ اگھٹی نہ پڑھو اس میں آپ الگ الگ پڑھ لو امرجنسی میں آپ الگ الگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگھٹی مثل جنگ کی صورتحال ہے اب جنگ ہو رہی ہے اور اس میں آپ آٹھ رکعت پڑھیں گے تو بھائی جنگ کی صورتحال میں آپ چار رکعت پڑھو بلکہ چار کو بھی آدھا کر کے دو رکعت پڑھنا ہے تاکہ آپ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکو یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں زہر کی نماز الگ پڑی تھی اور اثر کی نماز الگ پڑی تھی اس کے علاوہ باقی ہر جگہ پر آپ جمع بین و صلاتہ نہیں کیا کرتے تھے رسول اکرم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لیکن کربلا کے میدان میں انہوں نے الگ الگ پڑی تھی کیونکہ امرجنسی میں آپ الگ الگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بارش ہو رہی ہے اور آپ آٹھ رکعتیں پڑھ رہے ہیں کھٹی کر کے پڑھ رہے ہیں تو بارش میں تو چار رکعتیں پڑھنی چاہیے آپ کو اور اسی طریقے سے زلزلہ آیا وہا ہے یا طوفان آیا وہا ہے یا کوئی اور ایسی امرجنسی ہے تو اس میں الگ الگ ہونی چاہیے تو اب اس کے علاوہ جو ہے نا ایک دو باتیں اور ہیں جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر دی گئی ہے دیکھیں یہ چوبیس گھنٹے ہیں نا انسان کے اس کو اللہ تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ فجر کی نماز سے زہرین کی نماز تک ہے دوسرا حصہ زہرین کی نماز سے مغربین کی نماز تک ہے اور تیسرا حصہ مغربین کی نماز سے اگلی فجر کی نماز تک ہے یعنی آٹھ آٹھ گھنٹے کا پیرڈ بن جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ موسم کے اعتبار سے کبھی کم زیادہ گھنٹہ دو گھنٹہ ہو جایا کرتا ہے لیکن یہ تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اب پہلا حصہ جو ہے فجر سے لے کر زہرین تک یہ آپ کا محنت مزدوری کرنا نوکری کرنا پیسے کمانا اور اس کے حلال کمانے کے لیے دوسرا جو پیرڈ ہے وہ آپ کا دنیا داری کے لیے کھیل کود ہے کرکٹ کھیلو ہاکی کھیلو فٹبال کھیلو عزیز رشتہ داروں سے ملو دوستوں کے ساتھ گھومو پھرو اپنے لائف کی انٹرٹینمنٹ کرو انجوائیمنٹ کرو تیسرا جو حصہ ہے رات کا وہ آرام کے لیے ہے سونے کے لیے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کم سے کم آپ کو چھے گھنٹے سونا چاہیے زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے سونا چاہیے اگر چھے گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اگر آٹھ گھنٹے سے چھے گھنٹے سے کم سوئیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور اگر آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو آپ بیمار ہیں کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سو رہے ہیں تو میڈیکل سائنس کی مطابق بھی یہ تین پیرٹز جینب وہ ہمارے بنتے ہیں پہلا پیرٹ رزق حلال کمانے کا دوسرا دنیا داری کا اور تیسرا آرام کرنے کا اسی طریقے سے ہمارا جسم جو ہے انسان جو ہے وہ دو چیزوں کے پر مشتمل ہیں ایک انسان کا جسم ہے ایک انسان کی روح ہے جسم کو ہم دن میں تین اوقات میں خوراک دیتے ہیں غزہ افرام کرتے ہیں یعنی صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ صبح کا ناشتہ جب وہ ہلکا پھلکا کیا کرے دوپیر کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرے رات کو تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرے رات کو پیٹ بھر کے نہ کھایا کرے بلکہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرے جس طرح جسم کو تین اوقات میں غزہ کی ضرورت ہے اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی تین اوقات میں غزہ کی ضرورت ہے اور وہ تین اوقات کون سے ہیں فجر زہرین اور مغربین اور وہ روح کی غزہ کیا ہے وہ نماز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غزہ ہے وہ غلط کہتے ہیں نماز روح کی غزہ ہے اور نماز کو بھی تین اوقات میں ہی پڑھنا ہے تاکہ روح کو بھی تین اوقات میں غزہ مل سکے اور جیسے کہ جسم کے لیے جو غزہ ہے ناشتہ ہے وہ ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے تو فجر کے وقت بھی جو ناشتہ ہے نماز کا روح کی جو غزہ ہے وہ بھی ہلکا پھلکا سا نہیں دو رکعتے زہرین کی رکعت آٹھ رکعتے ہیں یعنی جس طرح جسم کو پیٹ بھر کے کھانا دینا ہے اسی طریقے سے روح کو بھی خوب اچھے طریقے سے آٹھ رکعت کا کھانا غزہ افرام کریں جس طریقے سے رات کا کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھانا ہے اسی طریقے سے روح کو بھی غزہ تھوڑی سی کم کر کے دینی ہے یعنی سات رکعت پڑھنی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ پھر یہ سنت نمازیں کہاں چلے گی نفل کہاں چلے گے وطر کہاں چلے گے تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سنت اور نفل وغیرہ جو ہیں یہ فروٹ ہے یہ سویٹ ڈیش ہے جس طرح کھانے کے بعد آپ سویٹ کھاتے ہیں یا پھل کھاتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ فروٹ کی حیثیت میں ہے یہ سویٹ ڈیش کی حیثیت میں ہے و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین